دوستو دیش کے پردھان منتری نریندر مودی کا ساتھ اب گرہ منتری عمیت شاہ نے بھی چھوڑ دیا ہے اب پردھان منتری نریندر مودی پوری طرح سے الگ تھلک پڑ گئے ہیں یہ کہنا میرا نہیں ہے یہ ایک ریپورٹ میں خلاصہ کیا گیا ہے آگے اس ریپورٹ کو ہم آپ کو وستار سے دکھائیں گے ساتھی ساتھ اتراکھنڈ سے ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے جہاں پر کچھ دن پہلے ایک سمودائی کے لوگوں کو اتراکھنڈ خالی کرنے کی دھمکیاں دی جاری تھی ان کو بھگایا جارہا تھا آج اسی جگہ پر ان لوگوں کو بھاگنا پڑ رہا ہے جو دوسرے سمودائی کے لوگوں کو بھاگا رہے تھے اس کے دو ویڈیو ہم آگے آپ کو دکھائیں گے اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویشٹ آپ سے کریں گے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے اور لائک اور چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے بات کریں گے خبر کی لوگ سبھا چناؤ دو ہزار چوبیس سے پہلے مودی سرکار ہر حال میں چناؤ جیتنے کا پریاز کر رہی ہے لیکن اسی بیچ بی جے پی کے اندر اور خاص کر کے بی جے پی کے دگج نیتاؤں کے اندر جو منموٹاو ہیں وہ لگتار بڑھتا جا رہا ہے آپس میں ہی بی جے پی کے نیتا ایک دوسرے کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں اس سے پہلے نتین گھٹکری کو لے کر کے خبر آئی کہ نتین گھٹکری پردھان منتری نریندر مودی کے بھی سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا ہے اس کا ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تھا لیکن اب یہاں پر دیش کے پردھان منتری نریندر مودی اور گرہ منتری آمیت شاہ کے بیچ بھی سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا ہے جب پردھان منتری نریندر مودی ویدیشی دورے سے بھارت کو لوٹے تب ان کو ائی ریپورٹ پر پیک اپ کرنے یعنی ریسیب کرنے کوئی نیتا بی جے پی کا نہیں پہنچا اس کو لے کر کے ایک نئی ریپورٹ سامنے آئی ہے جس میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ گرہ منتری آمیت شاہ نے کس طرح سے پردھان منتری نریندر مودی کا ساتھ چھوڑ دیا ہے یہ ریپورٹ پہلے آپ دیکھئے اس کے بعد آگے اس کی چرچہ کریں گے مانتری آئیں گے مگر منتری تو چھوڑ دیجئے ان کا سواغت کرنے بھاجپا کا ایک سنتری تک نہیں پہنچا دراصل پردھان منتری کو لگا تھا کہ فرانس میں پوٹو کھچوا کر وہ ماحول بنا لیں گے لیکن ان کے ویروہ دھڑے اور آئی ٹی سل کو یہ کہاں منجور تھا نتیجہ دیکھئے چوتہ جولائی کو ایک طرف فرانس میں مودی جی پوٹو کھچوا رہے تھے دوسری طرف آئی ٹی سل بھارت کے حصوں کو چین اور پاکستان کا حصہ بتا کر ٹوٹر پر رائتہ فیلا رہا تھا اسی رائتے میں مودی کا پورا ایونٹ ڈوگ گیا تاریخ تو چھوڑ دیجئے پورے دیش میں پردھان منتری اور سرکار کی خوب تھو 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 ہونے لگی آئی ٹی سل کے کھو کرموں کا ہو حلہ جب فرانس میں موجود مودی کے کانوں تک پہنچا تو مودی وہیں بیٹھے بیٹھے دانت کیس دیں اپنے سہیوگی سے امیتر شاہ کو فون ملویا فون دو بار نہیں اٹھا اگلے کچھ منٹ میں جب امیتر شاہ کی طرف سے فون آیا تو مودی کا چہرہ نیراشہ سے اتر گیا شاید امیتر شاہ نے بھی مودی کو یہ بتا دیا تھا کہ اب آئی ٹی سل بھی اس کے بعد جب دیر رات مودی کے پاس نڈا کا فون آیا مودی کا سارا گصہ نڈا پر اٹھ گیا مودی نے جے پی نڈا کو یہ تک کہہ دیا کہ اگر ایئرپورٹ ہمیں ریسیو کرنے آ پائے تو اچھا نہیں اتنا کہہ کر مودی نے کون کاٹ دیا اندرونی سوتروں کی ماں نے تو جس دن یہ باقیہ ہوا اس رات دونوں کا پیچھتے عام طور پر مودی شاہ کو چائے کے ساتھ 6200 روپے کی قیمت والا خاص قسم کا ویدیش بسکٹ خانہ نہیں بھولتے مگر اس دن انہوں نے کچھ بھی خوایا پیا جب مودی ویدیش گھوم کر لوٹے تو انہیں ریسیو کرنے کوئی بھاچپا نیتا نہیں گیا ایسا نو سالوں میں پہلی بار ہوا ہے آپ خود سوچیں ناکھون کاٹ کر شہید بننے کی نوٹنکی کرنے والی بھاچپا ایسے موقعوں کو کبھی چھوڑتی ہے نہیں بھاچپا ایسے کسی بھی چیز کو ایونٹ بنا دیتی ہے مگر اس بار ایونٹ تو چھوڑیے بھاچپا کے اوٹیٹر ہانڈل پر ٹویٹ تک نہیں کیا گیا اندرونی سوتر کے مطابق کچھ دن پہلی جب چھپا نیچو والے نریندر موڈی کو بھاچپا ایٹی سیل نے جواری بنا کر پیش کیا تھا ان کے پیچھے بھی موڈی ویروڈی یہی دھڑا تھا آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ موڈی کو سڑک چھاپ جواری بنایا جانے کا کسی نے ویروڈ تک نہیں کیا اُلٹا بھاچپا کے کئی بڑے نیتا بھیتاری بھیتر خوش ضرور ہو گیا اندرونی سوتر کے مطابق موڈی تک جب یہ خبر پہنچی ایٹی سیل آئے دن پردھان منتری کے کئیے کرائی پر پانی پھیل دھا ہے عالم یہ ہے کہ جھوٹ پھیلانے کے لیے ایک اوکھیات ہے آئیٹی سیل جو کبھی موڈی کی طاقت ہوا کر دی تھی بیتے کچھ مہینوں میں موڈی کے کمزور نبز کو دبا رہی جو کبھی موڈی کے لیے پرچار اور پروپوگنڈا کرتی تھی وہ اب موڈی کے بیروڈ میں کھل کر کھیل رہی اندرونی سوتر کے مطابق موڈی کے خلاف یہ دھڑا پچھلے سال نبمبر سے ہی کافی سکریے موڈ میں نصدہ رہا ہے سوتر تو یہاں تک کہتے ہیں کہ موڈی کو ہٹانے کا یہ کھاکا سندھ کے اشارے پر مدھیا پردیش کے کیابینیٹ منتری کی گھر درچا گیا جہاں موڈی ویروڈی نیتاؤں منتریوں اور سنگ پرچارکوں کا جمگھٹ ایک ویوہیق وشگاٹ کے موقع پر اکٹھا ہوا تھا تو جیسا کہ دوستو آپ لوگوں نے یہ ریپورٹ دیکھ لی ہے خیر میں یہ پوشٹی تو نہیں کرتا ہوں کہ واقعی ایسا ہے لیکن اگر اس طرح کی ریپورٹ سامنے آ رہی ہے اور یہ کانگریس پارٹی کی طرف سے ریپورٹ جاری کی گئی اس میں اس ویڈیو کے ذریعے سے تمام چیزیں بتائی گئی ہیں اگر ایسا ہے تو یہ اپنے آپ میں یہ چوکانے والی بات ہے اور لوگ سبھا چناو سے پہلے بی جے پی کے لیے یہ اچھے سمکیت نہیں ہے کیونکہ چناو جیتنے کے لیے بی جے پی کو ہر حال میں پارٹی کے اندر یونٹی کی ضرورت ہے اور اگر یونٹی دھیرے دھیرے ایک پارٹی کے اندر ختم ہو رہی ہے تو یہ اپنے آپ میں ایک چوکانے والی خبر سامنے آئی ہے اب آپ بتائیے دیش کے گرہ منتری عمیش شاہ اور پردان منتری نرندرمودی کے بیچ جو رشتہ ہے وہ کتنا گہرا ہے اور اگر اس رشتے میں کھٹاس پیدا ہو رہی ہے تو یہ اپنے آپ میں آپ سمجھ لیجیہ کی آگے بی جے پی کا کیا ہونے والا ہے آپ جانتے ہوں گے اتراکھنڈا اور ہیماچل کے اندر کس طرح سے کچھ ہندو سنگٹنوں سے جڑے ہوئے لوگوں نے سمدائے کے خلاف مہم چھیڑ کر ان کو ہیماچل پردیش کو خالی کرنے کی دھمکی دی تھی لیکن کہتے ہیں نا کہ قدرت جب بدلہ لیتی ہے تو کسی کو نہیں بخشتی ہے آج وہی ہی ہیماچل پردیش سے ان لوگوں کو بھاگنا پڑ رہا ہے جو دوسرے لوگوں کو بھاگنے کی دھمکیاں دے رہے تھے خیر میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سب اس میں دوسری ہیں لیکن ان لوگوں کو یہ ویڈیو ضرور دیکھنا چاہیے جو کچھ دن پہلے ہیماچل کے اندر ایک سمدائے کے لوگوں کو بھاگانے اور وہاں سے ان کو اپنے گھروں کو اپنی دکانوں کو خالی کرنے کی دھمکیاں دے رہے تھے سب سے پہلا ویڈیو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں وہ دھمکی کا جو لوگ ایک سمدائے کے لوگوں کو بھاگانے کی بات کریں تو وہ دیکھئے اس کے بعد ان کے اوپر قدرت کا کہر کس طرح سے نازل ہوا ہے وہ ہم آپ کو دکھائیں گے سب سے پرلے یہ لگیں دیکھ لے آپ لوگوں نے یہ ویڈیو یہ ویڈیو جو ہے کچھ دن پہلے کا ہے آپ کو بتا ہوگا ہمارچل پردیش کے اندر کس طرح سے ایک سمدائے کے لوگوں کو بھاگانے کا پریاس کیا جا رہا تھا اور یہ بھی دھمکی دی جاریت کی اگر یہ بھاگتے نہیں ہیں تو ٹھونکوں کی پولیسی یہاں پر استعمال کی جائے گی لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قدرت کس طرح سے بدلہ لیتی ہے ان لوگوں کی وجہ سے ہی آج ہمارچل کا حال جو ہو رہا ہے وہ اپنے آپ میں بہت ہی زیادہ خراب ہے میں آپ کو دوسرا ویڈیو بھی سکرین کے اوپر دکھا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو پورے پورے گھر پورے پورے محلے پورے پوری بستیاں کھنڈہر میں تبدیل ہو جا رہی ہیں وہاں پر اتنا جیادہ مطلب جو ہے نقصان ہو رہا ہے کہ کوئی اس کا اندازہ تک نہیں لگا سکتا اور اب یہ لوگ دور دور تک نظر نہیں آ رہے ہیں جو کچھ دن پہلے یہاں پر ایک سمدائی کے لوگوں کو دھمکیا دے رہے تھے اس ویڈیو کو علی شہراب نام کے ٹویٹر ہینڈل پر پوشٹ کر کے دعویٰ کیا گیا ہے ہمچل پردیش کے ہندو نے مسلمانوں کو تیس دن میں ہمچل خالی کرنے کا الٹی میٹم دیا اور ہمچل پردیش میں گھر تاش کے پتوں کی طرح بھر بھرا کر گرنے لگے خیر یہاں پر جو انہوں نے دھرم کی بات کی ہے ہندو مسلم اس کا سمرتن تو میں نہیں کرتا لیکن ہاں انسانیت کے ناتے کسی کے ساتھ کسی بھی طرح سے نائنصافی نہیں کرنی چاہیے وہ چاہے کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والا بیقتی کیوں نہ ہو ورنہ اگر آپ آج یونٹی آپ کی جادہ ہے تعداد آپ کی جادہ مجرٹی آپ کی ہے آپ اس کا غلط استعمال کریں گے تو قدرت آپ سے اس کا بدلہ ضرور لے گی ایسا لوگوں کا کہنا ہے میرا ماننا نہیں ہے آپ کی اس پر کیار آئے کمنٹ شیکشن میں ضرور بتائیے ویڈیو کو لائک شیئے چلو سبسکرائب ضرور کریں